ڈی پیو بھکر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامنیٹورک میں ہوں آپ کا میزبان محمد مونیر کا مر بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب ڈی پیو بھکر سید علی رضا کی ہدایت پر انچار بینل صوبائی چیک پوسٹ تاجل ایس آئی حیات خانمار ٹیم نے دورانے چیکنگ چالیس ٹن گندم بزریا کنٹینر سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی قبضہ سے چالیس ٹن گندم برامت کر لی ڈی پیو بھکر کا کہنا تھا کہ گندم آٹا کھات کی سمگلنگ پر سختی سے پابندی ہے پنجاب سے کیپی کے جانے والی تمام گاڑیوں کشتیوں کو اچھی طرح سے چیک کریں آٹے کھات گندم کی سمگلنگ میں ملاوث اناثر کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے خبردار عوامل ناس کو متعلق کیا جاتا ہے کہ تھلک نال پکی نہر اور تمام راجباؤں پر نہانا قانونن جرم ہے اگر کوئی نہاتا پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی باہوکم ڈیپٹی کمیشنر بھکر ایسسٹنٹ کمیشنر بھکر دریہ خان زمنی الیکشن کپتان کی آمد کنفرم بارہ جولائی کو جلسہ عام سے خطاب کریں گے پارٹی کی جانب سے شیڈول جاری عمران خان دریہ خان جلسہ عام سے خطاب کریں گے بعد میں لائیہ میں بھی انتخابی مہم کا جلسہ کریں گے سابقہ ایسے چو فلروان سفر اقبال تمام تر مقدمات سے بری ہو کر دوبارہ نوکری پر بحال یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل منشیات سمگلنگ کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا جس کی انکواری ہائی لیول پر گئی جرم ثابت نہ ہونے پر آئی دوبارہ بحال کر دیا گیا اس سے قبل سفر اقبال بھکر کے مختلف تھانوں میں بھی تائنات رہ چکے ہیں مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ سوال ناما نیٹورک اپنے مذبان محمد منیر کمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ